بسم اللہ الرحمن الرحیم مہمہ موسمیات اور موسمیاتی مڈل کی تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق آئندہ آنے والے چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک کے مختلاقوں میں موسم خوشک رہنے کا امکان ہے مہرے موسمیات کے مطابق جنوبی علاقوں میں موسم خوشک اور گرم رہنے کی توقع ہے تاہم لوکل ایکٹیویٹ بادلوں کے بیس بلوچستان کے جنوب مشرقی علاقوں میں کہیں کہیں بارش کا امکان بن سکتا ہے مہرے موسمیات کے مطابق چوبیس مارچ کے روز سندھ کے جنوبی مشرقی علاقوں میں کہیں کہیں بادل بننے کے ساتھ ساتھ ہلکی بارش کا امکان بن سکتا ہے وہ بھی صرف اور صرف پچاس فیصد تک کی امکان موجود ہے مہرے موسمیات کے مطابق گرمی کی دوسری بڑی لہر سندھ کے زیادہ علاقوں میں اگلے دو روز بعد داخل ہوگی جس کی وجہ سے ٹمپریچر چالیس ٹگری سینٹی گریٹ سے بھی اوپر جانے کا امکان بن سکتا ہے اگر صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی کے موسم کی بات کریں تو کراچی میں اگلے آنے والے ایک یا دو روز تک موسم خوشک رہنے کا امکان ہے مہرے موسمیات کے مطابق کراچی کے چند علاقوں میں سمندری ہوائیں بحال رہنے کی توقع کی جا سکتی ہے اور ناظرین چند علاقوں میں بادل شہر رہنے کا بھی امکان بن سکتا ہے اور ناظرین مہرے موسمیات کے تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق چوبیس سے پچیس مارچ کے دوران کراچی سندھ میں ایک اور مغربی سسٹم داخل ہوگا جس کی وجہ سے اچھی بارشوں کی توقع کی جا سکتی ہے باقی سوالے سے جیسے جیسے اپڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہی ہے ہمارا چینل ویدر انفو